اسلام علیکم امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میرا ڈاکٹر بشیر صدیقی ہے پاکستان سے باہر کیسے جائیں یہ سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے بہت کومنٹ سوال ہے جو حالات ہیں پاکستان کے ہر بندہ جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے آپ کو بتا ہے سٹیڈی ابراڈ کے حوالے سے میں بہت ایکٹیو ہوں اور بہت سی ویڈیوز بناتا ہوں تو میرا جواب ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو سٹیڈی is the easiest way لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سٹیڈی کے لیے جانا پوسیبل نہیں ہے یا سٹیڈی کے لیے وہ جانا نہیں چاہتے تو ہمیں اور طریقے بتائیں جن کی بیس پہ ہم پاکستان سے باہر جا سکیں پاکستانیوں کے لیے باہر جانے کے آپشنز جو ہیں وہ ویسے ہی لیمیٹڈ ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹیڈیز کے علاوہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کی بیس پہ آپ باہر جا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا طریقہ جس کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں وہ ہے سٹیڈی ابراڈ ایز ایسٹیوڈنٹ آپ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں تعلیم مکمل ہونے کے بعد بہت سارے ممالک آپ کو یہ پوسیبلٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جوب سیکر ویزا لے لیں اور جوب ملنے کی صورت میں آپ مستقل طور پر وہاں پہ سکونت اختیار کر سکتے ہیں لیکن سٹیڈی جو ہے وہ سبوں کے لیے پوسیبل نہیں ہے ہر بندہ سٹیڈیز کے لیے نہیں جانا چاہتا سٹیڈی کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے اسکلڈ ایمیگریشن کا کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلینڈ آپ کو اسکلڈ ایمیگریشن پروائیڈ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس پرٹیکولر اسکل ہے ویسا اسکل جس کی ان ممالک میں ڈیمانڈ ہے تو وہ آپ کو یہ اپرچنیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایک پروسس سے گزریں اور اس کے بعد ان ممالک میں جا کے کام کریں وہاں مستقل طور پر بس جائیں اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں آسٹریلیا کینیڈا نیوزیلینڈ اور دیکھیں کون سے اسکلڈ جو ہیں وہ ان ڈیمانڈ ہیں اگر آپ کے پاس وہ اسکلڈ ہیں تو آپ دیکھیں کیا طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا اپلائی کرنے کے بعد بہت آسانی سے آپ ان ممالک میں ایمیگریٹ ہو سکتے ہیں تیسرا آپشن ہے فیملی ریونیفکیشن بیزا اگر آپ کے قریبی رشدار کہیں باہر سیٹلڈ ہیں وہاں کے سیٹیزن ہیں وہاں کے پرمنٹ ریسیڈنس ہیں تو وہ آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ باہر جا سکتے ہیں چوتھا آپشن ہے اگر آپ باہر نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ورک ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے امریکہ کا اچھون بی ویزا یوکے کا ٹیر ٹو ویزا یورپین بلو کارڈ سنگاپور ایمپلائیمنٹ پاس ایچ سٹرہ آج کل کہیں سے بھی بیٹھ کے کہیں بھی نوکری ٹھوننا بہت آسان کام ہے بہت سارے آن لائن جو ہیں وہ ریسورسز ہیں جیسے کو استعمال کر کے آپ نوکری ٹھون سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سکل ورکر ہیں اگر آپ ٹیلنٹڈ پرسن ہیں آپ کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے آپ پروکرائمر ہیں تو آپ آسانی سے پاکستان میں بیٹھ کے باہر نوکری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے بہت بسی ٹاپک ہے تو اس حوالے سے میں ڈیٹیل ویڈیو برانے کی کوشش کروں گا پانچوہ آپشن ہے انویسٹر یا انٹرپرنور بیسٹ ویزا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو بہت سی ایسے موالک ہیں جو آپ کو یہ اپرچنیٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے مویت میں انویسٹ کریں اور وہاں کے پرمنٹ ریسیڈنس کیا سیٹیزن بن جائیں پورتوگال اور گریس کا گولڈن ویزا کافی مشہور ہے امریکہ کا ای بی کیٹیگری 5 انویسٹر ویزا بہت مشہور ہے کینیڈا کا کیوبیک انویسٹر ویزا سائپرس کا انویسٹمنٹ ویزا مالٹا کا انڈیویچول انویسٹر پروگرام ویزا اگر آپ انویسٹر یا انٹرپرنور ویزا میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یہ جو پروگرامز مینشن کیے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو ڈسکرپشن میں اور دیکھیں کیا ریکوئرمنٹس ہیں کون سا ملک ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اپلکیشن پروسس کیا ہے اور اپلائی کریں یہ بہت ہی جنون طریقہ ہے آپ انویسٹمنٹ لے کے ان کے ملکوں میں جا رہے ہیں تو دے ویل رگارڈ یو اور پروائیڈ یو ایوی اپرچنیٹی کیونکہ آپ وہاں پہ جائیں گے انویسٹ کریں گے لوکلز کے لیے وہاں پہ جاب جنونٹ کریں گے تو اس طرح کا ویسا کافی پاپولر ہے اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ آسانی سے یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں چھٹا آپشن ہے ڈائیوڈ سٹی یا امریکہ کا گرین کارڈ ویزا پاکستان جو ہے وہ ڈریکٹلی لیجیبل نہیں ہے اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں پچاس ہزار سے زائد پاکستانی امریکہ گیرٹ ہو چکے ہیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اب وہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہے لیکن اسٹل پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں اس حوالے سے بہت ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہے اگر آپ کرین کارڈ کے ذریعے پاکستان آنا چاہتے ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں لنک اوپر آ رہا ہے اور اگر آپ ان کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں تو پاکستانی ہونے کے باوجود آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو چیک کریں اور اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو اپلائی کریں ساتھوں اپشن ہے ریفیوجی یا اسائلم ویزا یہ بہت زیادہ پریفرڈ میتھرڈ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کا جنمن کیس ہے یا آپ کو پریشانی ہے آپ پاکستان انڈیا منگلہ دیش کہیں بھی رہ رہے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی لائف وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے فر وٹیور ریزن تو آپ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں بہت سارے ممالک میں اور اگر آپ کا کیس جنون ہے جس طرح میں نے بتایا تو آپ کو اسائلم ویزا بھی مل سکتا ہے آٹھوں اپشن ہے میریج اگر یورپ میں شادی کر لیں بہت آسان طریقہ ہے شادی کے بعد آپ آسانی سے اپنے سپاؤس کے ساتھ جو ہے وہ جو نائٹ ہو جائیں گے آپ کو شروع میں جو ہے وہ گرین کارڈ یا پرمنٹ ریسیڈنس مل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سیٹیزن بن جائیں گے نوہ اپشن ہے سیلف ایمپلائیمنٹ ویزا اگر آپ فری لانس ہیں خود کام کرتے ہیں ریموٹلی کام کرتے ہیں خود کو سپورٹ کر سکتے ہیں اتنے پیسے کمار ہیں کہ آپ خود کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کو سیلف ایمپلائیمنٹ یا فری لانس ویزا فرام کرتے ہیں جرمنی کا انٹرپرنور ویزا کینیڈا کا سٹارٹ اپ ویزا آئرلینڈ کا سیلف انٹرپرنور ویزا یو اے ای کا فری لانس پرمٹ اور اسطونیا کا ای ریسیڈنسی پروگرام تو اگر آپ کا انٹرسٹ ایسے فری لانس باہر جانے میں ہے تو یہ جو پروگرامز میں نے منشن کیے ہیں آپ انہیں چیک کریں لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان کی ریکوارمنٹس دیکھیں ان کی انکم ریکوارمنٹس دیکھیں کیونکہ ان موسٹ کیسز آپ کو انکم ریکوارمنٹس کو میٹ کرنا ہوتا ہے فرقسامپل تین ہزار یورو دو ہزار یورو چار ہزار یورو اگر آپ وہ ریکوارمنٹ میٹ کر رہے ہیں تو آپ پاکستان سے بیٹھ کے فری لانس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ان ممالک میں جا کے آرام سے جو کام آپ فری لانسنگ کا پاکستان میں کر رہے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں اور ان ممالک کے بینیفرس کو انجوائے کر سکتے ہیں ان تمام طریقوں پہ ایک الگ ویلوگ بنتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی پرٹیکولر طریقے کے بارے میں ویلوگ بناوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لیکھیں میں پوری کوشش کروں گا ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کی ایڈیوکیشن ڈیفرنٹ ہے تو کوئی بھی ایک طریقہ تمام لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا یوں ون سائز ڈزن فٹ آل تو آپ دیکھیں ان میں سے کون سا طریقہ ہے جو آپ کے لیے آسان ہے آپ کے لیے فیزیبل ہے اور اس کی بیس پہ ان آپشنز کو ایکسپلور کریں جو بھی امپورٹنٹ لنکس ہیں آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انہیں جائیں ایکسپلور کریں ٹائم سپنڈ کریں باہر جانے کا پروسس جو ہے وہ آسان پروسس نہیں ہے ٹیکس ٹائم تو پیشنس بھی ہونا چاہیے اور ریسرچ کرنے کی صلاحیت بھی اور جس تجو بھی آپ جو ہے وہ ایک دن میں اپلائی نہیں کر سکتے ایک دن میں جو ہے وہ آپ کو دیزہ نہیں آ جائے گا اور آپ ایک دن میں باہر نہیں جا سکتے it's a long process it takes lot of time and patience لیکن اگر آپ committed ہیں motivated ہیں تو جو بھی options آپ کے لیے فیسیبل ہیں اس پہ کام کریں اور all the best آہیوپ کی ویڈیو آپ کے لیے useful ہوگی کوئی سوال ہے comment section میں لکھیں آپ instagram پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں جواب دینی کوشش کروں گا آپ سے ملکات ہوگی next episode میں کسی اور interesting topic کے ساتھ until then have a great day